اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن چھکا رکھی ہے کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر اور اسے کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے قُل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسا وعیسا والنبيون من ربهم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی اور ان باتوں پر جو موسا، عیسی اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں